تو میں نے دیکھئے ہو ویڈیو لیگ ہوگی تو میں ڈر گیا میں نے کہا میری کوئی اور ویڈیو کوئی آگئی سامنے تو پھرے تو میں ڈر گیا تھا لیکن جواب نے مجھے کہا کہ فلاں سامنے کی ہے تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یو سی فیکٹ آف ای میٹر ہے کہ یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کی بجائی ہے کہ پنجاب میں ایک بات پہ پاکستان تحریک انصاف بھی اور اس کی الائیڈ پارٹیز کلیر ہیں کہ ہم نے جور توڑ کی سیاست نہیں کرنے ہم نے لوگوں کو دوڑنا نہیں ہے اپنے نمبر زیادہ کرنے کے لیے اور ان کے نمبر کم کرنے کے لیے اچھا چودیس سرور بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے سب کے اچھے دوست ہیں بڑے شفیق انسان ہیں لیکن چودیس سرور ایک کمزوری ہے ان کی کہ وہ اپنی برادری اور اپنی برادری والوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر رہی ہیں آپ تو آپ سیکشری لگ سکتے ہیں اگر آپ رہی ہیں تو آپ ڈی آئی جی لگ سکتے ہیں یہ وہ بڑے اوپن ہے اس بات پہ یعنی اس نے کوئی ڈکی جو بھی بات نہیں ہے so the idea is to govern a province not to have favoritism over there جہاں تک آپ نے عثمان بزدار کی آپ کو بات کی پہلے تو میں آپ کو ایک بات بڑی کلیرلی بتا دوں کہ پنجاب کا اصل وزیرعالہ عمران خان ہے اور میں ومانگر دوھل یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی اور عمران خان کو بھی عمران خان ڈاز نوٹ مونٹو لیو پنجاب کو چانس اور آپ اکلے چاند مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بڑی میجر چینجز بھی ہوئیں گی اور کچھ منسٹرز بھی سیکھ ہوں گے نئے منسٹرز بھی بنیں گے بیسٹ on performance and all that and you will know کہ اصل شورٹ چکے ہیں they are being called by the prime minister that is how passionate he is about پنجاب اس لئے آپ سی ام جس کو مرضی اس وقت بنا دیں اس سے کو زیادہ فرق نہیں پڑتا وہ ایکزیکیوٹر ہے وہ خود امیجن نہیں کر رہے پالیسیز ہمیں جو بزدار صاحب ہے بزدار صاحب تو خیر پاتا نہیں کچھ امیجن کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں خدا لیکن وہ ایکزیکیوٹنگ whatever he is being told about and یہ جو آپ نے فیڈیو دکھائی مجھے اس پہ کوئی ایسی چمدے کی بات نہیں ہے کوئی عجیب بات نہیں ہے عجیب مجھے لگ رہا ہے چودی پرویز لائی کہ گھر کا یہ اوپر کا ڈرائنگ گروہ میں ان کا کہ ادھر پیٹھا تو ان کے ہی کوئی بندہ ہوگا جس نے یہ ویڈیو بنائی اور اس کو ریلیز کیا لوگ جس لیول پہ گر گئے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی ترسٹ کرے اور وہ اس ترسٹ کو کس کا سے پھٹرے کرے میں تو اس کو اس کرا سکتے ہیں بیو تھے خود تو نہیں لیگ کر دی تو شو در ڈیفرنسز نہیں میرا نہیں کیا آپ نے دیکھے یہ بڑے زیرت لوگ ہیں چودی شجاعت حسین وغیرہ یہ بڑے اپنا سیاست کو سمجھنے والے ہیں لوگوں کی عزتیں رکھنے والے ہیں ڈیرہ دار لوگ ہیں یہ عزتیں اچھالنے والے نہیں ہیں ان کی سیاست اچھالنے میں نہیں ہیں یہ اگر آپ کسی اور کے مطلعے کہتے ہیں شاید میں ہاں میں ہاں ملا لیتا نوٹ جس چاہتے ہیں اچھا فاہد ارکم تیو آپ نے یہ اکٹوبر 21 جو آرٹیکل لکھا تھا مزدار تھا یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم بھی بار 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 بات کرتے گے بلکہ آپ کو دیکھتے ہیں جنلیسٹوں کو عادت ہوتی اپنی ضرور بیس میں ہم لے ایک عجاب پر نکالنا ہوتا ہے میں نے پڈیسور رکھوں گا میرا بھی ایک پروگرام پر ایک چھوٹا سا clip دکھا دیں تاکہ میں بھی شہیدوں میں نام دکھوا سکھوں لیکن سیریسلی اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یہی میرا سوال تھا یہی سوال آپ نے اس دن پہلے ڈالا لیکن دو تھی چیزیں آپ نے بڑی مزدار کی جو میں چاہ رہا ہوں کے ناظرین کو قویقلی کانس لیک کر دوں جو آپ نے لکھا آپ نے بوکی جیسے ایک کچھوں سے چودی سرور صاحب ہیں وہ گورنر ہیں اور اپنے جو کانسٹیوشنل لیمٹس ہیں اس سے زیادہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں علیم خان ہے جو بنی جالا کی ریفیلی میں پاور اکسٹائز کرتے ہیں پرویز رائی صاحب ہیں جو انکہ پلیٹل کنیکشنز ہیں تو ان کی جو پاور ہے وہ اپنے سے بہت زیادہ ہے اپنا آپ نے لکھا کہ جو میں نے انٹرو میں بھی کہا آئی 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 سٹول جور ورڈز تو آپ نے کہا کہ دو بہت پاہفل لوگوں کو ہرکی آفیس پڑ گئے اور ایک جو سیاسی ہرکی آپ جی تھے وہ کو بہت پاہفل آفیس مل گیا پرویز رائی صاحب نے اپنا نیا آئی جی لگوایا تو پرویز رائی صاحب نے اپنا تیف سیکرٹی لگوا دیا اور علیم خان صاحب باقی پرانسپرز کروا رہے ہیں اور انڈ میں دو تین آپ نے باتیں کی لیکن سب سے پہلے بات آپ نے کہا کہ پنجاب پہ ہی فیستہ ہوگا تو وہٹ شیف دن ہوا تو وہ یہ چیز کھل کے سامنے آگئی ہے تو اب کیا ہوگا کیا یہ سارے اگرین پرٹینڈ کریں گے کچھ نہیں ہوا دیکھیں مالک اور تینکیو کہ آپ نے وہ تمام چیزیں سامنے رکھی اپنے ناظرین کے جو میں نے لکھی تھی اور شکریہ کہ آپ ایج وائز چل رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی وہ کنفیوزن میں نہیں ہے کیونکہ مبشل لکوان صاحب جو تھے وہ ایجسن کالج میں میرے سینئر تھے تو اس حوالے سے یہ گارنٹی دیکھ کہ میں ان سے جونئر ہوں اور میرے خیال اچھا جنزم میں بھی ہوں دیکھیں یہ جو بات ہے جو میں نے لکھی وہ آج جو یہ ویڈیو آئی ہے لیک ہوئی ہے یہ وہی چیز ہے اور یہ میرے خیال میں یہ تمام چیزیں ہیں کیونکہ اب یہ آپ نے اپنا کلپ بھی دکھایا یہ اس میں کوئی سیکرٹ نہیں تھی جس دفتر میں آپ جائیں جس آپ سرکاری افتر سے بات کریں جس سیاستدان سے یا پی ٹی آئی کے مندل سے بات کریں یہ سب وہ چیہ مگوئیاں تھی جو کھلے عام پنجاب میں ہو رہی تھی لیکن اس کو ہر بندہ پٹینڈ یہ کر رہا تھا جیسے سب کو اٹھتے ہوئے کہنا ہے اب ایسا ایسا یہ کھل کے سامنے آ رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں جو مجھے جو سب سے زیادہ حیرت ہو رہی ہے کہ اس پہ جو سب سے زیادہ پریشانی ہے جو ہونی بھی چاہیے وہ پی ٹی آئی کو خود ہے کیونکہ یہاں پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ اس پنجاب میں ڈیلیور کرنا پی ٹی آئی کے لیے کتنا ضروری ہے اور یہ جو اس ٹائم یہاں پہ جو ایک کنفیوزن مچا ہوا ہے تورس کے حوالے سے جس کی ایک اگزامپل آج بھی نکلی اس سے جو پی ٹی آئی کی افیکٹیونس ہے مالک وہ وہ افیکٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یونیٹی آف کمانڈ آنا بڑا ضروری ہے اور اگر جو مباشر لقمان بات کر رہے تھے جس میں بڑی بزن ہے کہ اگر پرائیم منسٹر بائی پروکسی چلانا چاہ رہی ہے تو ان کی نیت تو ٹھیک ہے لیکن بائی پروکسی پنجاب جیسا صبح چلانا تقریبا نممکن سی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ سامتنگ ہیس ٹو ہیپن ورنہ اس کا ان کو بہت لقصان ہوگا پاکستان تیر کے سے شدید مخالفت ہوئی چیف پنجسٹر اسپان مزدار میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اس پہ اس کو اب چیز تک ہوگی آگئی آج بلکہ چل رہا تھا کہ شاید پرائیم منسٹر اپنا سٹیک اکسٹینڈ کر دیں بہور میں ایک کاری رہا تھا کہ یہ اتنا دوائی شعوب بن گیا ہے کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہ ترین صاحب کے ساتھ میں انہوں نے ساری شکایتیں نکائے لئے سروے صاحب کے کافی ہنیشہ سے اسی مکرب نکنے والا ہے میرے صاحب نے خبر پڑھی یہ ڈان میں خاور بھرمن نے کی تھی ایپل ٹونی سیور دوزار سولہ اور ایک واقعہ کا لکھتے ہیں جہاں پہ شاہ محمود قریشی اور چودی سروے کے ساتھ دولیان میں بہت زیادہ تر کلامی ہوئے اور شٹ اپ شٹ اپ تک پہ جملے بھی ایکسینج ہوئے اور اس کے بعد ان کو پھر جب امران خان صاحب نے کتاب ان کو وہ ڈیوائیڈ کر دیا اور انہوں نے اس کو چیف آرگنائزر بنایا تو وہ بنایا وقت اس کو سالہ جھگڑا سکتی چھوئے تو ان کا اپنے ایکسارڈ بھی چلائیں گے انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ میں جب گورنر بنا تھا اس انڈرسٹنگ میں بنا ہوں کہ میں کیبنٹ کی میٹنگز بھی ٹینڈ کروں گے تو اب وہ تو کلیر ہے کہ اس نے یہ تائی کی پیکج لائے عمران خان صاحب اپنجاب کو وسیم اکرم اور انزلہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو بات محرشل اکران صاحب نے کی تھی کہ میں اسے اگری کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بیسک موڈل نہیں رہا ہے کہ میں پنجاب کو میں چلا ہوں اور وہاں پر جیسے فاتر نے کہا اس پروکس کی مدیرے اللہ ٹائپ ہے اس کو میں کوئی کہا کہ آ جائے کروں پر وفتے دو وفتے بعد آ جائے کروں ہاں بھی تو کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے انہوں نے اس ٹائپ کا کلچر ہے میں کہتا ہم انہوں نے اچھا کام کی ہے انہوں نے کہا ہم شیلٹرز بنا رہے ہیں تو ساتھ بنا رہے ہیں اللہور جیسے ویری گوڑ تھے ہوملس کے لیے لیکن انہوں نے کہا میں کیا میں نے ان کو کہا اسپان بوزدان کہ انہوں نے خود جا کے جگہیں ڈھونڈی ہیں انہوں نے اچھا شیلٹرز بنا رہے ہیں انہوں نے اچھا شیلٹرز بنا رہے ہیں انہوں نے اچھا میں جگہیں ڈھونڈی نہیں بری بات ہے اچھا ایک چیز میں ضرور چاہی رہوں کہ کسی پسماندہ جگہ سے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہر ایک کے اپنے کوئی نا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور کوئی بوٹل ایک بھی ہوتا ہے کوئی لیمٹیشنز بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کو کوئی مصدر دیں گے تو تو کسی کی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو کسی کرٹیریہ کی ملے سے بیٹھے ہیں کوئی ایکشفائی زیفر کوئی نہیں بٹھا سکتا ہے تو ہر کسی کی کامپٹنس یا کیفیبلیٹی کے حساب کوئی نے کوئی جگہ نہیں لے گا اگر آپ ایکشلی میرٹ کو فولو کرتے ہیں ایم سوری